جس نے جسم کے تقاضیوں کو شریعت کے مطابق بیلنس کر لیا شریعت نے ہمیں جو جسم کے تقاضی پورے کرنے کی اجازت دی ہے نا روح کو نفس کی خواہشیں ہم چند خواہشیں پوری کر سکتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی بلکہ مجد الفثانی رحمت اللہ علیہ مکتبہ شریف میرے شاہد فرماتے ہیں کہ جو نفس کی اوریجنل ضروریات ہیں جن پر اس کی بقع کا دار و مدار ہے اور اس کی صحت کا دار و مدار ہے وہ نفسانی خواہشات نہیں کہلاتی مضموم نہیں کہلاتی جیسے بھوک کے وقت کھانا پیاس کے وقت پینا یہ تب ہی خواہشات ہے یہ نفسانی خواہشات نہیں مانی آپ نے صوفیہ میں جس کو نفسانی خواہشات کہتے ہیں نا صوفیہ کی زبان میں ہیں یہ بھی نفس کی ہی خواہش کہ وہ اس کے جسم کا تقاضی ہے کہ اگر کچھ اس کو نہ دیا جائے تو یہ مر جائے گا کچھ نہ پی لیا جائے تو مر جائے گا بہت زیادہ ہیٹ میں نہیں رہ سکتا اس کو تھندک چاہیے بہت زیادہ تھندک میں نہیں رہ سکتا اس کو سوڑی گرمی بھی چاہیے اکسیجن بھی چاہیے اپنی بقا کے لئے اس کو نکاح بھی چاہیے نسل کی بقا کے لئے تو یہ جو طبی خواہشات ہیں ان کو طبعی خواہشات کہا گیا ان کو نفسانی خواہشات نہیں کہا گیا نفسانی خواہشات وہ ہیں کہ جو زائد از ضرورت ہو جائے اب یہ غفلت کا باعث ہوگا تو نفسانی خواہش ضرورت کے آگے کا مقام ہے وہ نفس کی ہی خواہش کیونکہ نفس نے چادر سے پاؤں باہر بھیلا دی ہے لیمٹ سے باہر چلا گیا اگر وہ ایک دائرہ ہے ضرورت کا ضرورت سے باہر گیا تو آپ دیکھیں گے کتنا باہر گیا کیا حلال کی اندر اندر ہیں یا حلال کی اس حرات کروز کر کے حرام میں چلا گیا حلال اور حرام کے درمیان بھی شبہ کی ایک فیض ہے ان الحلال بیون و ان الحرام بیون بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان میں کیا ہے کچھ مشتبے امور ہے وہ بینہما امور المشتبیہت ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبے امور ہیں یعنی جسم میں شبہ ہے کہ پتہ ہی جائز ہے کی ناجائز ہے تو وہ حلال بلکہ واضح حلال کہ جہاں حد ختم ہوتی ہے اس کے بعد شبہ کی چیزوں کی حد شروع ہو جاتی ہے جو فیض شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جا کے حرام قطعی شروع ہوتا ہے اب ہماری نفس نے ہمارے نفس نے یعنی ہماری روح نے جب یعنی جسم کے جب وہ تابع ہو گئی نا جب بالکل تابع ہو جائے گی تو وہ نفس سے اب مارا کی شکل اختیار کر لے گی ہوگی روح انن نفس امارتن بسو کہ وہ ہمیشہ برائی کا حکم دے گا برای آپ خودہ Himself بد من جایے گیana کردی تاستیر کردی تاستیار کردوں کو مانDavid